پنجاب کے اندر میں نے ہزاروں بہنوں کے سوہاگوں کو اجڑتے ہوئے دیکھا ہزاروں بچوں کو یتیم ہوتے ہوئے دیکھا ہم بندے مہاترم کی رکشہ نہ کر سکیں ہم خون سے ملی ہوئی اس عزادی کی ترنگے جنڈے کی رکشہ نہ کر سکیں ہم نے بارہ بجے جب جنڈہ لہرانے لگے اتنک وادی پھر آئے ہماری طرح نوجوان لڑکے تھے پمپلٹ پے کے لکھا تھا خالستان زندہ آباد پر جب وہ خالستان کے نعرے لگانے لگے زندہ آباد نہیں لگانے دیا اور ترنگے جنڈے کو لہرانے لکشن لڑی ہم جیتے اس کے بعد اتنک وادیوں نے کہا اس کو اب ماریں گے ہم کسی فنکشن میں جا رہے تھے اس سے پہلے گولیاں چل چکی تھی مکرسز پہ چلتا تھا صبح فنکشن تھا میں نے کوشش کی آج مکرسز کے بغیر چلنے کی کوشش کروں ہو سکتا میں چل پڑوں مکرسز اتھارا تو میں چل پڑا میں کہا صبح ایسے ہی جاؤں گا میں مجھے کیا پتا تھا کہ بم میرے لیے پھر تیار کھڑا ہے صبح جیسے ہی میں نکلا میں بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھنے لگا مجھے ترنگے جنڈے سے کتنا پیار تھا شروع سے جو میری منسٹری کی گاڑی تھی میری ڈرائیور نے ترنگا جنڈہ کھولا کہتا سار اس میں بیٹھ جائیے مجھے پتا تھا کہ بم کہیں نہ کہیں جرور لگا ہوگا اور وہ اس ترنگے جنڈے کے پیار میں میں بلٹ پروف گاڑی میں پیے بٹھا دیئے میں اس گاڑی میں بیٹھ گیا جیسے ہی کافلا نکلا آگے پولیس کی گاڑی تھی لارننگ کے جنڈے تھے ہوتر بج رہے تھے میں من من میں سوچا یہ ہوتر جرور میری جان لے گا یہ اتنک وادیوں کو سگنل دے رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں آگے گئے میری بہنوں بھائیوں پنتالیس کلو آئی ڈی اکس پوری کار بم میں لگایا ہوا اس ٹوٹے سے سریر بمبوں سے آگے چھاننی تھا ریموٹ دبایا اور میری اگلی گاڑی جپسی کے اندر جیسے فوج والے دیکھے ہوں گے ایل ایم جی لے کے چلتے ہیں وہ ایل ایم جی لے کے جا رہا تھا میری آنکھوں کے سامنے دیکھا اس کا سریر کا آدھا حصہ اڑ گیا اس کے اندر جو گن تھی سب سے بڑی گن مانی جاتی ہے ایل ایم جی اس کے کتنے ٹکڑے ہوئے پتہ نہیں کوئی بچے کوئی بہن کوئی بھائی خون بے گیا سب طرف ہر طرف خون تھا سنسان تھا میں نیچے اترا مجھے درد ہوا میں نیچے اترا دیکھا میرا پیری نہیں ہے میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میرے خون بیرائے مجھے درد کیوں نہیں ہو رہا میرے دو جوانوں نے مجھے پکڑا پھر انہوں نے میرے اوپر گولیاں چلائی ہم بندے ماترم بھارت ماں کی جی بھولتے رہے اور بڑی مشکل سے ہم ہسپیٹل پہنچے خوش میں تھے آج وہ دن مجھے یاد ہے کہ مجھے درد کیوں نہیں ہوئی جو میں ہمیشہ بھگوان سے اپنے آپ کو سوال پوچھتا ہوں ہمیشہ ہمیشہ جب بھی ہم دیش کی لڑائی لڑیں گے ماتر بھومی کی لڑائی لڑیں گے ہمیں کبھی پیڑا نہیں ہوگی